السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ایڈلی ایزگر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم فسیر بوٹنی کے پاس پیپر کے کچھ سوالات کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں ہمارے پاس سوال ہے درو دہ لیبل ڈائیگرام آف بیکٹیریا اس ٹین یئر کے سوال میں کہا گیا ہے کہ لیبل ڈائیگرام ہمیں درو کرنی ہے بیکٹیریا کی اور یہ سوال پاس پیپر میں کناچی بوٹ میں دو نمبر میں پوچھا گیا یہ سوال 2006, 2007 اور 2012 میں پوچھا گیا ہے اس سوال کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لیکچر ڈاکٹر ایزگر کی طرح سے ڈیلیور کیا جا رہا ہے اور یہ ہماری یوٹیوب چینل سن بورٹ ٹیچنگ پر اپلوڈ کیا گیا ہے اگر آپ نے اب تک ہماری چینل سن بورٹ ٹیچنگ سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہماری اپلوڈ کردہ تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیب ہوں گی یاد رہے ہماری پوری کوشش ہے سیکنیئر فیزکس کیمسٹری اور بائیلوجی سے لیٹڈ وہ تمام سوالات جو اگزام کی لحاظ سے کافی امپورٹڈ ہیں ان کو بہت جلد ویڈیو کی شکل میں ہم اپلوڈ کریں تو آئیے اس سوال کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں کہا گیا ہے بیکٹیریا کے ہمیں ڈائیگرام کو جو ہے وہ لیبل کرنا ہے تو آئیے ہم نے بیکٹیریا جیسا کہ ہمیں معلوم ہے یہ پروکیریوٹک سیل ہے بیکٹیریا میں جو سائٹوپلازم ہے اسی طریقے سے اس کے پاس ٹرو نیوکلیس نہیں ہوتا بیکٹیریا کے پاس ٹرو نیوکلیس وہ ہوتا ہے جس کے پاس کرومیٹین مٹیریل کے راؤن نیوکلیر میمبرین پروپر ہو جبکہ یہاں ان کے پاس نیوکلیر میمبرین موجود نہیں ہوتی لہذا یہ کہلاتا ہے نیوکلیوائٹ کیونکہ یہ پروکیریوٹک سیل ہے انہیں ہم نیوکلیوائٹ کھیتے ہیں یا اسے کرومیٹین بوڈی کا بھی نام جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس ٹرو نیوکلیس نہیں ہوتا تو ان کے پاف نیوکلیوئیڈ یا کرومیٹین بوڈی موجود ہوتی ہے اسی طریقے سے ان کے پاف جو ہے آوٹر سائٹ پر جو ہے وہ سیل میمبرین موجود ہوتی ہے سیل میمبرین کے آوٹر سائٹ پر سیل وال موجود ہوتی ہے سیل وال اور کچھ بیکٹیریا کے پاس کیپسول موجود ہوتا ہے یہ کیپسول بیکٹیریا کی پیتھوجینیسٹی کو بڑھانے میں امکردار ادا کرتا ہے یعنی اس کی بیماری کوس کرنے کی ایبیلیٹی کو بڑھا دیتا ہے اسی طریقے سے کچھ بیکٹیریا جو ہے ان کے پاس فلیجلا ہوتا ہے یہ فلیجلا بیکٹیریا کو لوکوموشن میں ہیلپ کرتا ہے تو یہاں ہم نے اس کو لیبل کیا یہ جو ہے وہ فلیجلا ہے جو ہر بیکٹیریا کے پاس موجود نہیں ہوتا جن کے پاس موجود ہوتا ہے ان کے اندر یہ لوکوموشن میں ہیلپ کرتا ہے اسی طریقے سے ہم نے یہاں انہیں سائٹو پلازم کو لیبل کر دیا یہ سائٹو پلازم اور بیکٹیریا کے پاس ہولو اسٹرکچر ہوتے ہیں جو کہ فلیجلا کے مقابلے میں تھوڑی چھوٹی سائز پہ ہوتے ہیں یہ ریپروڈکشن میں ہیلپ کرتے ہیں یہ کونجوگیشن میں ہیلپ کرتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں پائیلی اور بیکٹیریا کے پاس پلازمہ ممبرین کی کچھ ان فولڈنگز ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں میزوزوم یہ میزوزوم جو نظر آ رہے گی یہ فولڈنگ ہے یہ فولڈنگ ہے یہ فولڈنگ ہے اور یہ میزوزوم جو ہیں یہ ریپروڈکشن میں ہیلپ کرتے ہیں بیکٹیریا کو میزوزوم اسی طریقے سے کچھ بیکٹیریا کے پاس کرومیٹین نیٹورک سے ہٹ کر کرومیٹین بوڈی سے ہٹ کر ایکسٹرہ کرومیزومل سرکولر مولیکیول ہوتا ہے ڈی ای نی کا جسے ہم کہتے ہیں پلازمیج یہ پلازمیڈ ہو گیا پلازمیڈ بھی کچھ بیکٹیریا کے پاس ہوتا ہے اور کچھ بیکٹیریا کے پاس نہیں ہوتا یہ بائو انجینیرنگ میں بہت اہمیت رکھتا ہے ایسی طریقے سے کچھ گرینیولز ہوتے ہیں جو کہ ایکسٹرہ فوڈ کو رپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں میں جو ریٹ کلر کے ڈوٹ بنائے ہوئے ہیں یہ گرینیولز ہیں جو کہ بیکٹیریا کے اندر ایکسٹرہ فوڈ کو رپریزنٹ کرتے ہیں اور ان کے پاس جو ہے وہ کچھ ویکیوس ہوتے ہیں جو کہ یہاں ہم نے بلو راؤنڈ سے یہاں ڈرو کیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو سمجھ میں آئیے تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تھانکیو ویڈی بچ اللہ حافظ